اسلام علیکم دوستوں دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ روز جو غزائیں آپ استعمال کرتے ہیں ان میں سے چند ایسی غزائیں بھی ہیں جو آپ کی مردانہ طاقت کو ختم کر کے آپ کو نامرد بنا دیتی ہیں آج کی ویڈیو دوستوں آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے تمام مرد حضرات کے لیے اور آج اس ویڈیو میں ہم ان غزاؤں کا بتانے جارہے ہیں جن غزاؤں سے انسان مرد وہ اپنی مردانہ طاقت کھو دیتا ہے اور انہی غزاؤں کی وجہ سے عورتیں بھی بانجپن کا شکار ہو جاتی ہیں اور بچے پیدا نہیں کر سکتی بانجپن سے مراد یہ نہیں کہ بلکل ہی بانج ہو جاتی ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر انہیں حمل ٹھہر بھی جائے تو ان کا حمل وہ کسی نہ کسی وجہ سے گر جاتا ہے کبھی خوف زدہ ہو کر کبھی گر کر کبھی پریشانی کے عالم میں تو کبھی کسی عالم میں ان کے عمل جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں یہ صرف ان چند غزاؤں کی وجہ سے ہے جو ہم اپنی زندگی میں بہت کسرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو آئیے دوستوں ٹائم ضائع کیے بینا ان غزاؤں کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے دوستوں اگر آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا دوستوں کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو پہنچے گا اور آپ ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں گے تو آئیے دوستوں غزاؤں کی طرف چلتی ہیں کہ وہ کون کون سی غزائیں ہیں جو آپ کی مردانہ طاقت کو ختم کر دیتی ہیں مردوں کی ایک کثیر تعداد ورزش بھی کرتی ہے طاقتور غزا بھی کھاتی ہے لیکن وہ اپنی کم علمی کی بنا پر ایسی غزاؤں کو اپنے کھانے کا حصہ بنا لیتی ہیں جو سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہیں ایک طویل تحقیق کے بعد ہم آپ کو ان غزاؤں کی فرست بتاتے ہیں پہلی چیز ایسی پروڈیکٹ ہے جس میں لیکٹک ایسیڈ ہو اس میں صرف فرست گائے کی دودھ سے بنی ہوئی پنیر اور دوسری ڈیری پروڈیکٹ ہیں جن کو ایک خاص مقدار سے زیادہ کھانے سے جنسی طاقت میں واضح کمی دیکھی گئی ہے زیادہ مقدار سے مراد ہے کہ اگر آپ انہیں روزانہ اپنی دو دفعہ غزہ کا حصہ بناتے ہیں تو یہ زیادہ ہے نمبر دو وہ تمام تلی ہوئی چیزیں جو فاسٹ فوڈ میں استعمال ہوتی ہیں حیرت انگیز طور پر مرد اور خواتین دونوں کی جنسی طوانائی کو زائل کرنے میں بہت برا کردار ادا کرتی ہیں آلو کے چپس اس میں صرف فرست ہیں نمبر تین میدے سے بنی ہوئی چیزیں تمام بریڈز سلانٹیا نیوڈلز وغیرہ جو صرف باریک میدے سے بنی ہوں جس میں چوکر نکالا گیا ہو جنسی قوت کو آہستہ آہستہ تباہ کر دیتی ہیں ان کو کم سے کم استعمال کریں چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہے نمبر چار چوکلٹ چوکلٹ کا نام سن کر آپ چونگ گئے ہوں گے لیکن جناب جدید تحقیق بتاتی ہے کہ اس کا زیادہ استعمال بھی آپ کی جنسی ڈرائیو کو کم کرنے کا بیعث بنتا ہے روزانہ ایک پیس لینا بھی زیادتی میں شمار ہوگا ہفتے میں ایک یا دو بار کھانا براہ براہ نہیں ہے آپ ہفتے میں ایک یا دو بار چوکلٹ کا ایک چھوٹا سا پیس جو ہے وہ کھا سکتے ہیں لیکن اگر اسے روز کھاتے رہیں گے ایک دو دن میں ڈال کھاتے رہیں گے تو یہ آپ کی جنسی قوت کو ختم کر دے گی نمبر پانچ سویا دودھ اور سوس بھی سیکس طوانائی کے لیے انتہائی نقصاندی ہے اس کا استعمال بہت دیکھ بھال کر ضرورت کے مطابق کرنا چاہئے نمبر چھے مایکرو اون کے پوپ کارن بھی جنسی حوالے سے انتہائی معذر ثابت ہوتے ہیں آپ کو اگر یہ پسند ہیں تو آپ ان کے بجائے انہیں دوسرے طریقے سے بنائیں وہ ٹھیک ہیں میٹھا اور وہ بھی قریم مکس آپ کے جنسی طوانائی کا بہت بڑا دشمن ہے اصول یاد رکھے کہ مطابق کرنے والی تمام غیزائیں جنسی طاقت کی دشمن ہیں اور موٹا آدمی آہستہ آہستہ ہیجڑے کے بہت قریب ہو جاتا ہے ایک عالمی گیر سروے کے مطابق موٹی عورت یا موٹا مرد کبھی بھی سیکس لائف میں اپنے پارٹنر کو خوش نہیں کر سکتا موٹے کی بیوی جس دن سمارٹ مرد کے ہاتھ لگی موٹا اپنی بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اس سے بہتر ہے دوستوں کہ آپ اپنی بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھے اپنے ہاپ کو فٹ رکھیں پودینے کے فائد بے شمار بتائے جاتے ہیں لیکن اگر آپ اسے کچھا کھائیں یا اس کی خوشبو کے لیے اسے موہ میں رکھنے کے عادی ہیں یا آپ منٹ ٹوفی کھاتے ہیں یا منٹ چنگم کے عادی ہیں تو یہ آپ کی جنسی طاقت کے لیے مناسب نہیں ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ ٹوفیز اور چنگم بھی بہت زیادہ کسرت سے کھاتے ہیں اور وہ اپنی جنسی طاقت کھو بیٹھتے ہیں اس کے بجائے آپ منٹ کوہ پی سکتے ہیں جو مفید بھی ہے اور اس برے اثرات سے پاک پی ٹوفیاں اور کینڈیز بھی مردانہ قوت کی دشمن ہیں یہ آپ بچوں کے لیے رہنے دیں بالک مرد عورت کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے ڈائٹ سوڈا بھی تحقیق کے مطابق جنسی طاقت کے لیے مناسب نہیں ہے یہ اس میں خاطر خواہ کمی کا بیعث بنتا ہے تو دوستوں یہ تھی آج کی ہماری مختصر ویڈیو جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے عورتیں بھی اور مرد بھی جو ایسی غزاؤں کا استعمال کرتے ہیں چٹ پٹھی غزائیں اور تلی ہوئی غزائیں زیادہ چکنہٹ والی غزائیں جن کا تعرف اوپر کیا گیا ہے میٹھ کی غزائیں حد سے زیادہ میٹھی غزائیں تو ایسی غزائیں عورت اور مرد دونوں کی جنسی قوت کو ختم کر دیتی ہیں عورت کو بانچ بنا دیتی ہیں اور مرد کو جو ہے وہ نامرد بنا دیتی ہیں تو دوستوں اپنی طاقت کو بحال رکھنے کے لیے جو ہے وہ بہتر سے بہتر غزائیں استعمال کریں انشاءاللہ اس کے بعد جو ویڈیو ہم آپ کو دیں گے اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتایا جائے گا کہ وہ کون سی غزائیں ہیں جن کی بدولت آپ اپنی مردانہ قوت کو قائم رکھ سکتے ہیں اور مردانہ قوت کو جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں وہ غزائیں آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوں گی تو نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ دیکھئے گا لازمی دوستوں اگر دوستوں ویڈیو پسند آئے تو لائک کومنٹس اور شیئر لازمی کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں لازمی کیجئے گا آپ کی رائے آپ کے لیے نہیں مگر ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے السلام علیکم دوستوں دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ